بسم اللہ الرحمن الرحیم اپ ٹرینڈ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ کتنے لوگ اس میں اب تک ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں یعنی کہ اپنی رائے دے چکے ہیں اس ٹویٹ کو سات کروڑ سے زیادہ لوگ سات کروڑ سے زیادہ لوگ اس ٹرینڈ کو فیورٹ کر کے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور ابھی تک یہ سلسلہ رکا نہیں ہے اور اس کے پیرلل کئی سارے ٹویٹس اور ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی گئی اور لفظ دوڑنے کی کوشش کی گئی لیکن نہیں ٹوٹ رہے اور اس کے باوجود کہ گورنمنٹ سخت ترین اخدامات کر رہی ہے اور حکم حکم بھی مل چکا ہے اداروں کو ادارے از خود بھی یہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ ٹرینڈ ختم نہیں ہو رہا اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجبہ نے اور یہ ملاقات بطور وزیراعظم ان کی پہلی بازابطہ ملاقات ہے جس میں ایک تصویر بھی ریلیس کی گئی اور اس تصویر میں جنرل باجبہ صاحب نے کیپ نہیں پہننی ہوئی اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سالوٹ نہیں کیا جاتا لیکن یہ تصویر جب جاری ہوئی اب ایک اور بات سنیئے یہ تیہ ہوا تھا کہ جب بھی ملٹری لیڈرشپ پرائم منسٹر سے ملے گی آرمی چیف ملیں گے یا ڈی جی آئی ایس آئی ملیں گے یا چیئرمین جانٹریف افطاف ملیں گے جب بھی ملٹری لیڈرشپ ملے گی تو تصویر جاری نہیں کی جائیں گی یہ تیہ ہوا لیکن کل تصویر جاری کی گئی اور یہ اس کے پیچھے کیا عمل کار فرما ہے سوچ کیا تھی سوچ وہی تھی جب پہلی دفعہ جنرل باجوہ کو اپوائنٹ کیا نواز شریف صاحب نے اس وقت کے وزیر آزم نے تو ان کو واک تھرو گیٹ سے گزارا گیا تھا واک تھرو گیٹ سے ان کو گزارتے ہوئے دکھایا گیا اور پھر ظاہر ہے انہوں نے سیلوٹ کرنا ہی کرنا تھا نواز شریف صاحب کو انہوں نے سیلوٹ کیا اور وہ تصویر ایک عام کیمرے سے بنا کے وہ جاری کی گئی تھی سوشل میڈیا پہ ٹال دی گئی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ شریف فیملی بتانا چاہتی تھی کہ جناب یہ ہے جو ملٹوی لیڈرشپ یہ ہے ہمارے تابع تو ایکزیکٹ کل بھی یہی کام کیا گیا لیکن اس کے نیچے جو کمنٹس آئے اور جو سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ جو کچھ اس میں ظہار خیال کیا گیا وہ خدا کی پناہ اور ایسا پہلے کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا اب ذرا میں آرمی چیف جنرل کمرجویت باجوہ صاحب سے اور ملٹوی لیڈرشپ سے اس وقت مخاطب ہوں کہ یہ سوچا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہوا کیا ہے اور یہ کس نے کروایا ہے دانستہ ہوا نہ دانستہ ہوا جانے میں ہوا انجانے میں ہوا جنرل پرویز مشرف کے جانے کے بعد کتنی مشکل سے افواجے پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہتر کیا گیا سوسائیٹی میں پاکستان کے عوام نے کتنی مشکل سے اس وقت تھے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آسم سلیم صاحب اور اس کے بعد آئے آصف غفور صاحب کتنی محنت سے اور جنرل راہیل شریف آئے تھا اس کے بعد کیانی صاحب کے بعد اس کے بعد یہ معاملہ سیٹ ہونا شروع ہوا اور امیج بہتر ہوا اور پاکستان کے فوج اور پاکستان کے عوام ایک دوسرے کے قریب آنے لگے اور ایک دوسرے کو بلکل جس طرح ایک قوم کی طرح ایک ہی سوسائیٹی میں ایک ہی سوسائیٹی ایک ہی معاشرہ ہوتا ہے وہ ہوا تھا اور جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی دہشت گھردی کے خلاف جنگ چل رہی تھی اور اس میں بھی افاجہ پاکستان حصہ لے رہی تھی لیکن کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا تھا کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا تھا اس لیے کہ سارے سمجھتے تھے کہ یہ بیگانی جنگ ہے اور کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا ایپٹ آباد تک پہنچ چکے تھے جو شدت پسند دہشت گھرد جو ہیں وہ پہنچ چکے تھے اور ایک بلکل اس کے بعد پھر ایک شخص نہیں سمجھا ایک ایک جو ہے وہ شدت پسند نہیں سنبھالا جا رہا تھا کتنی اس کے بعد پھر لال مسجد آپریشن اس کے بعد مزید امیج خراب ہوا تھا اس سارے کے بعد یہ سلسلہ بہتری کی طرف آیا اور اس دہشت گھردی کے خلاف جنگ میں ہمارے پاک فوج کے افسر اور جوان یونی فارم پہ نہیں نکلتے تھے پہن کے باہر عام پبلک پلیسز میں گاڑیوں کے جو نمبر پلیٹس ہیں وہ چھپا دیا جاتے تھے کہ پتہ نہ چلے کیونکہ لیفٹن جنرل تک میجر جنرل تک کو ہٹ کیا گیا تھا اور نشانہ بنایا جاتا تھا خود کچھ حملے ہوتے تھے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس کے بعد اتنا اچھا ہی پھر جنرل کمر جوید باجوا جب آئے اور اس کے بعد پھر صورتحال پھر ڈاؤن لیکس کے بعد ڈیمیج ہوا اس کو سنبھالا گیا تو یہ اتنا اچھا جا رہا تھا اور باجوا ڈاکٹرائن باجوا ڈاکٹرائن پوری دنیا میں جانا جاتا تھا پروگرامز ہو رہے تھے بتایا جاتا تھا کیانی ڈاکٹرائن باجوا ڈاکٹرائن یہ بتایا جاتا تھا یہ ساری سٹرٹیجی جو بنا رہی تھی وہ حاوی تھی پھر یہ ہوا کیا ہے آنن فانن یہ کس نے سازش کی ہے کہ وہ جنرل باجوا جو باجوا ڈاکٹرائن کے نام سے جانا جاتا تھا ان کی سپیچز جاندار تقریریں ہوتی تھیں 23 مارچ کو 14 اگست کو 6 ستمبر کو یوم شہدہ پہ اور بڑا سیلیبریٹ کیا جاتا تھا اس جنرل باجوا کی شہدت کو داغدار کرنے کی کس نے کوشش کی ہے اور پاک فوج کے اس ایمیج کو کس نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے یہ تیسرا فریق ہے کون یہ ذرا تلاش کرنے کی کوشش کریں سوچیں کہ یہ ہوا کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ آپ بہت بڑے سٹرٹیجسٹ ہیں بہت بڑے آپ کے پاس انفرمیشنز ہوتی ہیں بہت کچھ ہوتا ہے بہت عالی ترین دماغ ہیں بہت تنک ٹینکس ہیں بہت کچھ ہے اور آپ کے پاس ادھارے ہیں منظم قسم کے پوری دنیا سے آپ کے پاس انفرمیشنز آتی ہیں لیکن آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے کیا ایسا تو نہیں ہے سوچیں ذرا کہ افواج پاکستان کا جو امیج بہترین جا رہا تھا اور پاکستان کے عوام اور فوج ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے تھے اور مریم صفدر صاحبہ کی طرف سے جب گالم گلوچ کی گئی نواز شریف صاحب کی طرف سے جب گالم گلوچ کی گئی ملٹری لیڈرشپ کو مولانا کی طرف جب کی گئی تمقید الزامات اور زرداری صاحب کی طرف سے جب کہا گیا تو کتنا بھرپور آپ کو سپورٹ ملی تھی اور اس بیانیے کی وجہ سے پی ڈی ایم ٹوٹ گئی اس بیانیے کی وجہ سے پی ڈی ایم ٹوٹ گئی اور انہوں نے کہا جی ہم اس بیانیے کے ساتھ نہیں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اور افواج پاکستان کے ساتھ ٹکراؤ مسلم لیگ نواز کے بہت سارے لوگ پیچھ اٹنا شروع ہو گئے کہ اس اور بڑے بڑے اندر سے لیڈرز رانہ تنویر صاحب جیسے خاجہ آصف صاحب جیسے وہ لوگ میدان میں آیا ہے کہ یہ بیانیاں ٹھیک نہیں ہیں پھر کیا ہوا بل آخر آخر ایسا کیا ہوا کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ذرا سوچیں کہ ایک بقاعدہ پلیننگ کے تحت افواج پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ ملٹری لیڈرشپ کے خلاف ایک آتا ہے سکپٹڈ پلین آتا ہے جنرل یحیہ جنرل یحیہ کے بعد یعنی کہ جنرل یحیہ اگر آپ نے پاک فوج کو پاک فوج کو گالی دینی ہے خدا را خاصتا آپ جنرل یحیہ کا نام لے دیں سمپلی کچھ بھی نہیں ہے اور اگر فوج کو گالی دینی ہے ملٹری ڈکٹیٹر کا نام لے دیں سمپل کچھ بھی نہیں ہے جنرل یحیہ کا نام لے دیں جنرل یحیہ کا نام لے دیں جنرل زیاہ کا نام لے دیں جنرل مشرف کا نام لے دیں دو ہزار آٹھ سے لے کے آج تک اس تحریکی عدمیات سے پہلے تک دو ہزار آٹھ سے آج یہ بائیس چل رہی ہے اور چودہ سال ہو گئے چودہ سال سے بہترین جا رہا تھا تو اب آپ لوگوں نے ایک نیا دے دیا جہاں جنرل باجوہ ڈکٹرائن چل رہا تھا کہاں آپ نے اپنے جنرل کو آگے کر دیا اور کیا سٹرنڈ چلا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے تو یہ کس نے کیا ہے یہ ذرا سوچنے کی بات ہے پھر یہ مختلف الخیال اپوزیشن جو کل تک ایک دوسرے کا گریبان پھاڑنے کے لیے تیار تھے گریبان پھاڑ کر گزیٹنے کے لیے سب کچھ کل تک جو آن چودری کو گالیاں دے رہے تھے اور کپڑے اتار رہے تھے آج شباز شریف صاحب کے ساتھ ان کو بٹھایا ہے اور سب ہیں یہ سارے کتنے مختلف الخیال بالکل مختلف عقیدہ ایمکو ایم پیپرز پارٹی ایمکو ایم شریف فیملی اختر منگل صاحب نواز شریف اے این پی بی اے پی یہ سارے لوگ ان سب کو پیپرز پارٹی مسلم نواز بھٹو خاندان زرداری خاندان زرداری عمران بھائی بھائی ان سب کو آخر کس نے اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے اس میں ٹارگٹ کس کو کیا گیا کیا عمران خان ٹارگٹ ہوا ہے عمران خان تو ایک پولیٹیکل لیڈر ہے پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے تحریکہ دمت مات اس نے تو زندہ رہنا ہی رہنا ہے یہ اصل ٹارگٹ جو ہے یہ سارا پروجیکٹ جس نے بھی کیا ہے سکرپٹ کس نے بھی تیار کیا ہے یہ تیسرا فریق کون ہے یہ آپ ذہن میں رکھئے تیسرا فریق جو بھی ہے وہ وہ ہے جو یہ چاہتا تھا کہ افواج پاکستان کا جو امیج بہتر ہو رہا ہے جو گراس روٹ لیول پہ اور عوام کے ساتھ دیکھے اسے ایک قریب ہو رہے ہیں یہ جو پارٹنرشپ چل رہی ہے عوام کی اور فوج کی اور عمران خاند کی اور ایک پرائم منسٹر کی اور سیول ملٹری لیڈرشپ جو آئیڈیل چل رہا ہے اس کو توڑا جائے اور اس کی بنیاد فرہام ہوئی جنرل فیض کی اپائنٹمنٹ سے جب ان کو ہٹایا گیا ان کا تبادلہ کیا گیا تو کیا اس کا کولیٹرل ڈیمج اتنا زیادہ ہونا تھا کہ بالکل اس سپیس میں جو کچھ ہوا وہ سپیس اتنی زیادہ دے دی گئی یہ سوچنے کی باتیں ہیں اور میں آرمی چیف جنرل کمری عید باجوا صاحب سے مخاطب ہوں دی جی آئی سے مخاطب ہوں کہ اس پہ سوچیں ذرا یہ ہوا کیا ہے داخل یہ کیا ان انفانن کیا گیا اور اب پھر وہی بات ہے کہ ڈیڑھ کروڑ خاندان جو ہے اس وقت ڈیڑھ کروڑ ووٹر ہے نا وہ اس وقت سڑکوں پہ اپنے گھروں میں بیٹھا ہے آپ سوشل میڈیا پہ ڈیڈیٹل میڈیا پہ سنیں بیت اللہ کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کھڑا ہے کیا ویڈیوز ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہے اور پھر کل جو ملاقات ہوئی آرمی چیف اور شہباز شریف صاحب کی تو اس کو بھی ذرا دیکھیں کہ یہ سارے کا سارا پلین کس نے بنایا اور نیچے جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے ایون اس سے پہلے ایک مزائل کا تجربہ کیا گیا پہلے جیسے ہی وہ پیسٹ ہوتی ٹویٹ آتی تھی لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے اس کے بعد نیچے پاک فوج زندہ باد کے نارے لگائے جاتے تھے اپنا ہیش ٹیک چلایا جاتا تھا وہ یہی لوگ تھے جو آپ کے فطری اتحادی تھے اور دل سے وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور وہی سارا کچھ کر رہے ہوتے تھے جو اب ظاہر ہے جو کچھ جو لیڈر کے خیالات ہیں فالورز اس کے مطابق ہی چلیں گے اب پیپس پارٹی مسلم ریگ نواز مولانا کا کارکن یہ تو آپ کو کہنے سے رہے وہ تو بلکہ آپ کو ہر وقت تنقید کا نشانہ بناتے تھے تو یہ ایک چیز دوسرا آپ سوشل میڈیا پہ کہہ چل رہے ہیں انڈین جرنیل کیا ٹویٹ کر رہے ہیں ادھر وہ کہتے ہیں مودی نے چوتھا آرمی چیف آپائنٹ کیا ادھر ہمارے ہاں چوتھا وزیراعظم آپائنٹ کیا ٹھیک ہے جی یہ چل رہا ہے اور ٹارگٹ کس کو کیا جا رہا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے یہ ٹارگٹ کس کو کیا جا رہا ہے ہمارے آرمی چیف کو جنب باجوہ صاحب کو ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بالکل فوکس کر کے پہلے جنب فیضہ صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا اب جنب باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور مقصد کیا ہے دوبارہ سے نفرت پیدا کرنا اور کیونکہ چودہ سال سے کوئی ایسا کوئی ایسا ہتھیار نہیں تھا پاک فوج کے مخالف اناثر کے پاس مخالف انٹرنل تھے خب ایکسٹرنل تھے لیکن یہ چودہ سال کے بعد ہم نے خود ان کو ایک ایسا چیز دے دی ہے تو یہ سوچیں جنب اب افواج پاکستان بھی سوچیں افواج پاکستان کی لیڈرشپ بھی سوچیں ہمارے انٹیلیجنس ازارے بھی سوچیں کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے کیونکہ تحریک عدم اعتماد آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں کوئی ایشو نہیں ہے پولیٹیکل لیڈر چینج ہوتے رہتے ہیں وزیراعظم چینج ہوتے رہتے ہیں اور ملک چلتا رہتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو اس سارے ایونٹ کے سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے ابھی بھی میں وہی کہتا ہوں کہ وقت ہے اس کو اس ڈیمج کو کنٹرول کریں کولیٹرل ڈیمج کو بجائے اس کے بجائے اس کے کہ ہم نیگٹیوٹی کی طرف جائیں اور دوسری طرف محنت کریں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ اورگینک نہیں ہے یہ ٹینڈ چلایا جا رہا ہے اس کے لئے سوفٹ ویر استعمال کیا جا رہا ہے اس کے لئے یہ کیا جا رہا ہے اس کے لئے وہ کیا جا رہا ہے نہیں جناب وہ سارے ٹویٹرز پہ نظر آ رہے ہیں لوگ اور لوگ دل گرفتہ ہیں دل شکستہ ہیں اور افسردہ ہیں ہٹ ہیں ان کے دل ٹوٹے ہیں وہ آپ لوگوں سے پیار کرتے ہیں اور یہ کروڑوں لوگ ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کہتے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ یہ کچھ ہوگا کہ جو گالیاں دیتے تھے جو دھمکیاں دیتے تھے جو ٹرینڈ چلاتے تھے اور کھلے عام چلاتے تھے تو وہ لوگ جو ہیں ان کو آپ اقتدار میں آنے دیں گے اور ان سے ملاقاتیں کریں گے ان کو سیلوٹ کریں گے یہ لوگ نہیں برداشت کر رہے اور اس آواز کو سمجھیں یہ ٹرو پاکستانی سچے پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے یہ میں نے ارز کرنا تھا تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے اس کو اس تاثر کو زائل کریں بجائے اس کے بجائے اس کے کہ ساری توانائیاں عمران خان کی طرف لگا دی جائیں اور کہیں کہ کس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جائے کنٹرول نہیں ہوگا اور اس کی میں باقی باتیں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں کروں گا کہ یہ پوسیبل نہیں ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ